بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی ہشتن کلاس کی اردو کی استاد عزیز طلبہ اپنی پڑھائی کے طرف آتے ہیں عزیز طلبہ ہم نے چیتا اور آدمی سبق ریڈنگ کر لی تھی آج ہم اس کی مشک سٹارٹ کریں گے جی تو عزیز طلبہ آپ لوگ سوٹ پینسن اپنے ہاتھ میں رکھیں اس کا پہلا جو سوال ہے وہ دیکھیں بچے سوال نمبر ایک ہے بلی ڈر کر کیوں بھاگی جا رہی تھی اس کا جواب سفہ نمبر سولہ پہ آجائیں ایک روز ایک بلی نے ایک دہاتے کے گھر سے گوشت کا ٹکڑا چوری کیا صحبہ خانہ ہاتھ میں لاتھی تھامے اس کا پیچھا کرنے کو اٹھا تو بلی پہاڑوں کی طرف بھاگ گئی یعنی جب بلی نے دہاتے کی گھر سے ایک گوشت کا ٹکڑا چورایا تو گھر کا مالک اس کے پیچھے لاتھی لے کر بھاگا جس کے وقت سے وہ پہاڑوں کی طرف بھاگی جا رہی تھی سوال نمبر دو دیکھیں چیتے نے بلی کے بارے میں کیا گمان کیا چیتے نے بلی کے بارے میں کیا گمان کیا تو اس کا جواب آپ سوال کے اندر سے لگائیں گے چیتے نے بلی کے بارے میں گمان کیا وہ ڈر رہی ہے اور بھاگ جانا چاہتی ہے وہ ڈر رہی ہے اور بھاگ جانا چاہتی ہے یہ سوال نمبر دو کا جواب ہو گیا سوال نمبر تین ہے بلی کو انسان سے کیا کیا شکایت تھیں اس کا جواب آپ نے ایسے ہی دینا ہے بلی کو انسان سے یہ شکایت تھی کہ آگے آپ صفحہ نمبر کھولیں سترہ یہ آدمزاد بڑے وحشی ہیں ان کی دوستی اور دشمنی حد و حساب سے باہر ہے ایک روز ہمیں گھر لے جاتے ہیں تاکہ چوہے پکڑیں لیکن جب چوہا نظر نہ آئے اور ہم کھانے کے لیے کوئی اور چیز اٹھا لیں تو ماتھے پر آنکھے رکھ لیتے ہیں مزید یہ کہ ان کے بچے ہمارے بچوں کو تنگ کرتے ہیں جب ہمارے بچے ہو جائیں ہمیں کسی گھر میں بھی سکون کا موں دیکھنا نصیب نہیں ہوتا ٹھیک ہے عزیز طلبہ یہ سوال نمبر ایک سے تین اچھی طرح سے آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور آپ نے نیٹ کاپی پر ہومورک بھی کر کے ہمیں ورسپ پر دینا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا